بندل خند کی پاوندار مکنگری پنہ میں بھی بھگوان شری رام کو جن موسو بہت دھوم دھام سے مناؤ گاو جیسے ہی گھڑی میں ٹھیک بارہ بجے لوگن نے بھائی پرکٹ کرپالہ دین دیالا کوشل یا ہدکاری کے ناروں سے پورو مندر پرانگل کنجائے مان کر دو بکتوں نے بندلی لمٹیرہ بھی گاؤسو کرے اور دھولک کی تھاپ پر کھر کر لگے اور ایک سنگ گئی موسیقی دیر سام خو بھگوان شری رام کی وشال شعبہ یافتہ نکالی گئی جی خو لے کے پورے نگر خو بھگوان رنگ سے دلہن کی طرح سجاؤ گاؤ ہے اور یہ آئیو جن میں پہنچے اس تھانیے سانسا دو بھارتی انتا پارٹی کے پردیس ادھیاکشہ بھٹندہ سرما اور سنگ گئی پہنچے کے اپنے سانساندی بجین پتاب سنگ اور انہیں رام نومی کی دئی ہے شکرم نا دیس میں پردیس میں رام نومی کو لے کے سب کو ایک اتصاو کے روپ میں ان کے پراکٹے دیوس میں منا رہا ہے اور میں تو بھگوان رام کی چڑھنوں میں یہی پراہتنا کرتا ہوں کہ ہمارے جنتا کو سکھ میں رکھیں نرنتی ترقی کے راستے میں رہا ہے اور سدھے ان کا آسیلوات بنا رہا ہے اٹھارہ سو ورٹیس میں شریل لوگ پال سنگی مہراج کی مہرانی سجان کے دوارہ یہ مندر کا نرمان کر آیا گیا ہے اور پردی ورس چیتر مہینہ کے شکل پکش میں نو دن تک بھاری اصطائے کے ساتھ جنتا اس مندر کے پردی آکرسط ہوتی ہے اور بھگوان شریعام کا آج جنموتسو ہے نگر کے نرناری اور باہر کے جو آئے ہوئے لوگ ہیں وہ درسن کر رہے ہیں اور بھگوان کا صرف راب اٹھا رہے ہیں سبھی دو سب سے پہلے تو جائشری رام اور رام جنموتسو کی بہت 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 بڑھائیاں اور یہ مندر جو ہے وہ پنڈہ کی جو مہراجان کی ان کا بنایا ہویا تھا جو مہراج پنڈہ تھے دے رام بھکت تھے تو انہوں نے اس مندر کا نرمان کر آیا جو مورتی ہے وہ بہت ہی پہچین اور بہت ہی سندر بھکت مورتی ہے مندر بھی بہت بھکت ہے اور رام جی کے جنم 12 باتے جب رام جی کا جنم ہوتا ہے پر پنہ نگر کی جنتا یہاں پر ایکتر دھو 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 دھر کی بڑے ہر خلال سے یہاں پر جنم مناتی ہے بھگوان کا پنہ شہر ہمیشہ سہی دھارمک تیوہاروں کے لانے بہت چلچترت پرشدرت کائے کے دھرم ای نگری کے کن کن میں بسط ہے پنہ سے ہمیشہ ہو بندیلی پوچھار کے لانے